انیسویں شتابدی کی شروعات سگولی کی ٹریٹی کے بعد اس کی سندھی کے بعد جو بریٹیش ہرز نے انڈو نیپالیز وار کے بعد گورکھاؤں کے ساتھ نیپالی لوگوں کے ساتھ کی تھی اس ٹریٹی کے بعد کافی حد تک اسٹیبلشمنٹس بنانی شروع کر دی تھی ہمارے پیارے ہندوستان کے کماؤں اور گڑھوال ریجن کے اندر سن اٹھارہ سو بیس جی ہاں سن اٹھارہ سو بیس میں ایک بریٹیش آفیسر نے الموڑا کے اندر ایک بہتی بہترین جگہ ڈھونڈ کر ایک بڑا ہی سندر کارٹیج بنایا تھا اپنے رہنے کے لیے بیرحال وہاں پر باقی جتنے آفیسرز تھے جو وہاں پر اس سمیہ موجود تھے جو ایسی ٹریٹی کے اندر شامل تھے جو انڈو نیپالیز وار کے اندر شامل تھے ان سب نے اپنی اپنی ایک اچھی اچھی سندر سندر جگہ کو ڈھونڈ کر وہاں پر اپنے رہنے کے لیے کارٹیجز بنا لیا تھے اسی پرکار سے ایک آفیسر کی ہاؤس وارمنگ پارٹی چل رہی تھی شام کا سمیہ تھا بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا انگریز سبی کے سبی اپنے اچھے اچھے لباسوں کے اندر کسی کے ہاتھ میں کافی کسی کے ہاتھ میں چائے کسی کے موں میں سگار کسی کے ہاتھ میں سگرٹ اس پرکار سے بات جت چل رہی تھی سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے اور بڑے بڑے لوگ اس پارٹی کے اندر آئے ہوئے تھے جس میں سے ایک نام تھا ڈاکٹر تھومس بیلیمسن جو کی اس سمیہ 1820 میں ماتر 34 سال کے تھے اور ان کی سب سے زیادہ جو خوبی تھی وہ تھی کہ یہ ایک سرجن تھے میڈیکل فیلڈ کے اندر بہت زیادہ ایکسپرٹ اور ساتھ ہی یہ ایک ایک سپلورر بھی تھے ٹریولر تھے جو پہاڑوں کے اندر ہمالیاز کے اندر گھومتے تھے ان کا موسٹلی جو سارا کا سارا جو ایریا انہوں نے گھوما وہ گڑوال ریجن کے اندر ہی گھوما یہ اپنے ہاتھ میں ایک کافی کا کپ اور دوسرے ہاتھ میں سگرٹ یہ لیے باہر پہاڑوں کا نظارہ لے رہے تھے بہت ہی بہترین وہاں موسو مرکہ تھا تھنڈی تھنڈی ہوایاں چل رہی تھی اور کہیں بھی کوئی زیادہ پاپولیشنز نہیں تھی انگریزوں کی ایک چہل قدمی سے مانو وہ پورا کا پورا جو ایریا تھا وہ کھلوٹا تھا تب ہی جو ڈاکٹر تھومس ویلیامسن تھے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور دور سے ایک شخص کو دیکھ رہے تھے جو کی اپنے ہاتھ میں ایک سگار لے کر چلتے ہوئے انہی کی طرف آ رہے تھے ان کا نام تھا کارنل آرثر کارٹن جو کی ہم عمر تھے یہ دونوں کے دونوں لگ بھگ 33-34 سال کی ان دونوں کی عمریں اور یہ دونوں کافی اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے پرنتو کافی سمجھ سے ملے نہیں تھے تو جیسے ہی کارنل آرثر کارٹن ان کی طرف بڑھ رہے تھے ان کے جوتوں کی آواز ان کے چلنے کا ایک الگ سا سٹائل تو جیسے ہی وہ ان کے پاس آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو ڈاکٹر تھومس کہتے ہیں ہی کارنل آرثر کیا مجھے پہچانا دونوں نے کہا کہ ارے سر تھومس آپ کو کون نہیں جانتا آپ نے جو میڈیکل فیلڈ کے اندر جتنا زیادہ اپنا ایکسپیرینس انگریزی سپائیوں کی رکشہ کے لیے ان کو بچانے کے لیے انڈو نیپلیز وار کے اندر جو انجریز ہوئی جو لوگ مرے ان سب کی ہیلپ کے لیے آپ نے کیا کچھ نہیں کیا آپ کو کون نہیں جانتا ڈاکٹر تھومس فیلیمز آپ کیسے ہیں کیا حال جال ہے آپ کا تو سر تھومس فیلیمزن کارنل آرثر کارٹن کو کہتے ہیں کہ میں تو بہت بڑیاں ہوں آپ کا کیسے چل رہا ہے جو کارنل آرثر کارٹن تھے یہ ایک بہت ہی بہترین بہترین مطلب بہت ہی زبردست انجینئر تھے جو کہ آج ہم بلڈنگز آج ہم جو یہ ساری کے سارے ریلویٹ ٹریکس اور بہت ساری چیزیں جو بریٹش ٹیم کی دیکھتے ہیں ان میں بہت زیادہ بڑا ہاتھ تھا کارنل آرثر کارٹن کا تو کارٹن ویلیمزن سے پوچھتے ہیں دونوں کھڑے ہو گئے تھے بھار جا کر اور پہاڑی علاقے کا نظرہ لے رہے تھے تھنڈی تھنڈی ہوا کے جھوکے ان کے فیس کے اوپر پڑ رہے تھے اور کارٹن پوچھتے ہیں ویلیمزن سے کہ تو آپ بتائیے سر آپ اتنے سمیں گڑوال کے اندر رہے لگ بھگ دو تین سال سے آپ وہیں پر ہیں تو کیا خاص ہے گڑوال کے اندر اور کیا کوئی کہانی ہے آپ کے پاس سنانے کے لیے دوستو اس سے پہلے جو تھومس ویلیمزن ہیں اور جو آرثر کارٹن ہیں ان کے بیچ میں کیا بہت ہی مہتپورن بات چیت ہوتی ہے اس سے پہلے میں آپ سب میرے ویورز میرے لسنرز کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آج آپ کو سوا دو سو سال پیچھے لے کر جانے والا ہوں اور یہ جو بہترین سے بھی بہترین جو کہانی ہوگی یہ جیسے جیسے آگے بڑے گی اپنا دل آپ لوگ تھام کر بیٹھے گا میرے دوستو میرے بھائیو میرے بہنو کیونکہ کہیں بھی کچھ بھی کبھی بھی گھٹ سکتا ہے اس کہانی کے اندر اسے آپ بلکل بھی مس نہیں کرنا چاہیں گے یہ میں آپ کو شروعات میں ہی بتا دینا چاہتا ہوں کیونکہ جس حساب سے ہمارے آئیورویت کے اندر ایک بہت ہی مہتپون سینگ ہے وہ کہتے ہیں جو بڑے بڑے ریشی مونی ہیں کہ جو بھی چیزیں دھرتی کے اندر پیدا ہونے میں جتنا سمیں لیتی ہیں ان کو اتنا سمیں ہی پکنے میں لگانا چاہیے اگر ہم اسے پریشر کوکر کے اندر ڈال کر جلدی پکا دیں گے تو ان کی نیوٹریشنل ویلیو ایک تم زیرو ہو جاتی ہے اسی لیے مٹی کا بردن لیا جاتا ہے اس کے اندر کھانے کو پکایا جاتا ہے دھیمی چولہ کی لکڑی کی آنچ پر پکایا جاتا ہے اور جو چیز پریشر کوکر میں ماتر پندرہ منٹ میں بن جاتی ہے وہ اس ویدھی سے جو کی پراپر ویدھی ہے اس سے لگ بگ ایک گھنٹہ لگتا ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں شاید آپ سمجھ گئے ہیں سوا دو سو سال پرانی یہ ایک بہت ہی پریشیس اور بہت ہی درتناک بہت ہی خوفناک تھریلنگ اور ڈرامنی یہ کہانی ہونے والی ہے یہ ایک ایسے موڑ پر آپ کو لے کر چلی جائے گی جو شاید ابھی تک آپ نہیں پہنچے آپ کو ایکسٹریم کا احساس یہ کہانی کرانے والی ہے اور وہ احساس تب ہی ہوگا میرے سبھی لسنرز یہ چیز سن لیجئے آپ وہ احساس تب ہی ہوگا جب آپ اس کہانی کے اندر گھسیں گے اس کو میرے ساتھ جو جو چیز میں نریٹ کرنے والا ہوں اسے آپ فیل کریں گے تب ہی آپ یہ سوا دو سو سال پرانا جو سمیں ہے اسے جی پائیں گے اسے دیکھ پائیں گے اسے محسوس کر پائیں گے کہ کیسی خوش وہ تھی اس سمیں ہوا کے اندر کتنی ٹھنڈک تھی اس سمیں ہوا کے اندر اور جو انگریز ہمارے اس پیارے سے دیش کے اندر آ گئے تھے جو اپنے پاؤں پسار رہے تھے کیا ہونے والا تھا ان کے ساتھ اور یہ جو ویلیامسن اور آرثر کارٹن ہے یہ کیا ایڈوینچر کرنے والے تھے یہ ابھی شروع ہونے والا ہے میرے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اپنے کمروں کے اندر آ گئے ہوں گے لائٹس بند کر دی گئی ہوں گی اور ایک نئی شروعات ہے آج ہماری اس لیٹ نائٹ سٹوریز کی جو ہماری سیریز ہے جو کی سب سے بیسٹ سٹوریز کی سیریز آپ لوگوں کو لگتی ہے اس کی آج شروعات ہے میرے دوستو آپ اپنے ہیڈ فونز لگائیے آرام سے بیٹھئے سب ہٹا دیجئے کیونکہ چنتہ اور پریشانیاں زندگی میں آتی ہی رہیں گی لیکن اس کہانی کو آپ نہیں مز کر سکتے اس کہانی کی ہر لائن ہر فریز جو بھی نریٹ کیا جائے گا وہ آپ کے بیتر کی سٹریس کو بیتر کی چنتہوں کو اپنے آپ دور کرتا چلا جائے گا آپ سیدھا سوا دو سو سال میرے ساتھ چلیں گے میں آپ کا خط اپنے ہاتھوں میں ایک ایسے ایرا میں جہاں پر ہمیں لگتا ہے پرانتو سب کچھ ٹھیک نہیں تھا جی ہاں دوستو کیا آپ چلنے کے لئے تیار ہیں آئیے میں آپ کو ایک بہترین کہانی سناتا ہوں چائے کی چسکیاں لی جا رہی تھی جو ان کی پارٹی چل رہی تھی وہ اپنی پوری جوانی پر تھی بہت لوگ آپس میں باتجت کر رہے تھے جو انجینئر آرثر کارٹن تھے وہ ڈاکٹر تھومس ویلیم سن سے پرشن کر ہی ڈالتے ہیں کہ اب بتائیے نا کیسا تھا آپ کا گڑوال ریجن کے اندر جب آپ تھے تو کیسا محول تھا تھومس ویلیم جو کہ ڈاکٹر تھے وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہنچے گڑوال کے اندر ان کو روتر پریاغ میں چونکیاں جو بنائی گئی تھی وہاں پر ہو رہی تھی لڑائی کے دوران ان سب کی دیکھ رہے ایک ڈاکٹر تھومس ویلیم سن ہی کرتے تھے تو وہاں پر انہوں نے بولا کہ دیکھئے ویسے تو روتر پریاغ ایک بہت ہی خوبصورتی سے بھرا ہوا ایک چھوٹا سا ہیملیٹ ہے جہاں پر کہیں کہیں اک کا دکھا گھر نظر آتا ہے لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں جو لوکلز ہیں ان کے بلیوز کچھ الگ ہیں ان کے بلیوز بہت سادہ ہسٹوریکل ہیں ان کے بلیوز بہت سادہ بھگوان بھوتوں اور پریتوں کے اندر ہیں ان سے اگر آپ بات کریں گے تو وہ آپ سے بات بھی کرنا پسند نہیں کریں گے لیکن جو سب سے اچھی چیز وہاں پر ہے ڈاکٹر تھومس نے بتایا وہ ہے بنداکنی اور الک نندہ جو ندی ہے ان کا جہاں پر سنگم ہوتا ہے وہاں پر غرم پانی یعنی hot springs نکلتے ہیں دھرتی کے اندر سے اور جب آپ ان کے اندر نہاتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ سارے دن کی تھکان ہر پرکار کا stress دور ہو جاتا ہے تو جو انجینئر کارٹن تھے وہ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ دونوں ندیاں کہاں سے آتی ہیں تو بلیوز نے بتایا کہ دیکھئے یہ اوپر سے آتی ہیں اور نیچے جا کر جو گنگا ندی ہے اس کے اندر دونوں مل جاتی ہیں تو ڈاکٹر تھومس نے ان کو ایک چیز اور بتائی انہوں نے کہا کہ جس پرکار سے وہاں پر ندیوں کا سنگم ہے وہاں پر جو منرلز ہیں جیسے گولڈ آئیرن لائم سٹون مائکا قوارڈ ان کو بتائی اب جو کرنل آردھر کارٹن تھے ان کا مائن ہمیشہ انجینیرنگ کی طرف چلتا تھا کہ کہاں سے کس پرکار سے وہ چیزیں کلیکٹ کر سکتے ہیں ریسورسز کلیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کو یوز کر کے کیسے جو بریٹش ایمپائر ایسٹیپلش ہونے کے کاغار پر ہے جس کی شروعات بھی ہوئی ہے بھارت کے اندر تو اس کو کیسے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں یہ چیز ان کے دماغ میں چلنے لگی اب دونوں کی جو بات چیت تھی وہ کافی زیادہ ٹیکنیکل ہونے لگی لیکن ہم اس ٹیکنیکل بات چیت کے اندر نہیں جائیں گے یہاں سے جو کرنل آردھر کارٹن تھے کافی کچھ کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی جیسے ڈاکٹر تھومس ویلیم سن نے بتایا کہ وہاں پر ہوت وارٹر سپرنگ بھی ہیں تو کیونہ اس ایریا کو ایکسپلور کیا جائے لیکن اس سمیں کرنل آردھر کارٹن کے پاس کافی زیادہ کام تھا الموڑا کے آسپاس والے بھی کرنا تھا کیونکہ وہاں پر بہت کچھ مل سکتا تھا دوستو یہاں پر میں آپ سب کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ ردر پریاغ اور ردر پریاغ کے آسپاس پیلیولیتک اور نیولیتک جو ہتھیار ہیں جو ٹولز ہیں جو سٹون ایج کے ٹولز ہیں وہ یہاں پر انسان رہتے تھے اس ردر پریاغ کے ایریا کے اندر یہ آرکیلوجیکل ڈپارٹمنٹ نے مہر لگائی ہے اس کے اوپر کیونکہ وہاں سے پیلیولیتک سٹون کے جو ہتھیار تھے وہ ملے ہیں خیر دو لاکھ سال یا پھر دس ہزار سال پرانا ہمارا یہ والا جو ایریا تھا ردر پریاغ اور یہ جسے ہم آج اترا گھن کہتے ہیں یہ اس سمیں کیسا رہا ہوگا اس کو تو ایمیجن بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن تب بہت کچھ تو تھا وہاں پر بہرحال جو آردر کارٹن اور ویلیمزن کے بیچ بات چیت ہوتی ہے وہاں سے کارٹن کے دماغ میں یہی چیز آتی ہے کیونہ ردر پریاغ کو ایکسپلور کیا جائے پارٹی ختم ہوتی ہے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اگلے دن صبح صبح الموڑا کی ایک بہت خوبصورت صبح جو آرثر کارٹن تھے وہ اپنی چونکیوں کے اندر جاتے ہیں اور وہاں سے جو ان کے ہیڈ تھے ان سے بات کرتے ہیں جو کی آگے ہائی کمان کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں تھے تو انہیں جب وہ اپنا پروپوزل بتاتے ہیں کہ رودر پریاغ ایک جگہ ہے گڑوال کے اندر وہاں پر اس پرکار سے دو نتیوں کا ہے اور کیپٹن نائٹ ایک آرمی کے کیپٹان تھے کیپٹن نائٹ جو ماتر 22 ورش کے تھے ان کے ساتھ ایک ہندوستانی جس کا نام تھا بیرندر پنڈے بیرندر پنڈے اور کیپٹن نائٹ کو اصائن کر دیا جاتا ہے آرثر کورٹن کے لیے انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ جیسے بھی آرثر کورٹن کہیں جیسے بھی ان کو انفرمیشن چاہیے رودر بریاق سے آپ ان کو لا کر دیجئے اب کیپٹن نائٹ کا جناف کیوں کیا گیا کیونکہ کیپٹن نائٹ جو تھے وہ بہت اچھے ماؤنٹین تھے کافی اچھے طریقے سے وہ پہاڑیاں چڑھتے تھے سٹیمنہ ان کا بہت اچھا تھا اور ان کی جو نیویگیشن سکیلز تھی وہ بہت زیادہ بہت رین تھی اور بریندر پانڈے کا چناف کیوں کیا گیا کیونکہ جو نائٹ تھے انہیں بلکل بھی ہندی نہیں آتی تھی یا پھر جو بھی وہاں کی لینگویج تھی اس سمیں جو گڑوالی لوگ بولتے تھے جو کماؤنی بولتے تھے وہ لینگویج تو بہت دور دور تک انہیں نہیں آتی تھی انہیں تو ڈنگ سے ہندی بھی نہیں آتی تھی کیونکہ وہ ریسنٹلی ہی انگلینڈ سے یہاں پر آئے تھے اسی لیے بریندر پانڈے ایک ایسا ویکتی تھا جو اس جب وہ چونکیا بنا رہے تھے ان کی اس نے کافی مدد کی لوکلی چیزوں کو بتانے میں ہر چیز کو ان کے ساتھ شیئر کیا اس نے ہر چیز کے بھارے میں انگریزوں کو اسی نے بتایا اب جو بریندر پانڈے تھا بریندر پانڈے ایک تریکہ لگالی جی کی کومنیکیشن کے لیے جو ویکتی تھا وہ ایک تم صحی ویکتی تھا اور اسے پتا بھی تھا کہ کس پرکار سے الموڑا سے انہیں پہنچنا ہوگا رودر پریاغ جو بہت دوری پر تھا لیکن اس سمیں کافی زیادہ جنگلی جانور اور گنے جنگل ہونے کے کارن جو بریٹیش تھے وہ ایک جونڈ کے اندر ٹریول کیا کرتے تھے جو کہ ان کے کھچر تھے جو گھوڑے تھے انہی کے اوپر بیٹھ کر یہ لوگ چلا کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کیا کرتے تھے تو آرثر کارٹن کو یہ پتا چلتا ہے کہ اگلے آنے والے دو چار دن کے اندر ایک بہت بڑا جت تھا آرمی کا یہاں سے رودر بریاک کے لئے نکلے گا کیونکہ جو سگولی کی ٹریٹی تھی وہ تو ہو گئی تھی اٹھارہ سو چودہ پندرہ کے بعد جب بھی ان کی جو لڑائی تھی وہ ختم ہوئی لیکن اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی دوستو جو نیپالی گورکہ تھے وہ آتے تھے اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے تھے اس لئے جو دوسری بار بھی ان کی لڑائی ہوئی اٹھارہ سو انیس کے اندر تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے وہاں پر ایک آرمی کی جو پوری بستی تھی اسے بسانے کا پلان جل رہا تھا تا کہ وہاں پر یہ جو گورکہ لوگ تھے یہ زیادہ ہاتھ پیر نہ مار سکیں کیونکہ وہ سٹریٹیجیکلی بہت امپورٹنٹ جگہ تھی انگریزوں کے لئے اور ساتھی جیسے ہی آرثر کارٹن نے وہاں پر سوچا کہ بہت سارے منرلز ہیں جو کہ ڈاکٹر تھومس ویلیم سن نے بتایا تھا تو ان سب چیزوں کو اب نظر میں رکھتے ہوئے اس چیز کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہو گیا تھا دو دن کے بعد ایک جتھا جس میں لگ بگ 20 25 آرمی کے سپاہی تھے انہی کے اندر فٹ ہو کر نکل پڑتے ہیں کپٹن نائٹ اور بریندر پانڈے جن کے پاس اپنے دو خچر تھے اور اس کے اوپر سارا سامان لگا لیا گیا تھا جس میں سارا سارا کیمپنگ کا سامان کیونکہ جو کپٹن نائٹ تھے وہ ماہر تھے کیمپنگ کے اندر وہاں پر کس پرکار سے ٹینٹ لگانا ہے کیسی جگہ کا چناف کرنا ہے اور جنگلوں کے اندر کیسے ٹرول کرنا ہے اس کے ماہر تھے کیپٹن نائٹ اور ساتھی جو بریندر پانڈے تھے یہ ان کو لوکل لینگویج سمجھنے میں اور لوگوں سے باتجت کرنے میں مدد کرنے والے تھے ان کا مین جو مقصد نا الموڑا اور الموڑا آ کر کارنل آرثر کورٹن کو پوری کی پوری انفورمیشن دینی تاکہ وہاں پر ایکسٹریکشن کا کام شروع کیا جا سکے لگ بھگ سات دن بیچ چکے تھے سات دن چلنے کے بعد اور سات ہی کہیں کہیں کیمپنگ کرنے کے بعد یہ لوگ فروری کے مہینے میں پہنچ جاتے ہیں رودر پریاغ رودر پریاغ میں جہاں پر آرمی کے جو کیمپ انہوں نے اسٹیبلش کی ہوئے تھے وہ ایک چوٹی کے اوپر تھے وہاں سیٹ جہاں پر الگ نندہ کا اور منداخنی ریور کا سنگم ہوتا تھا جہاں پر ہوت سپرنگ تھے وہ لگ بھگ پانچ کلومیٹر کی دوری پر تھا وہاں پر نائٹ کو اور برندر پانڈے کو اکیلے ہی جا کر اسٹیبلشمنٹ بنانی تھی اور سارا کا سارا جو محول تھا اس کے بارے میں نوٹس بنانے تھے یہ لوگ رودر پریاغ میں اس آرمی کے کیمپ میں شام کے سمیں پہنچتے ہیں تو اس سمیں وہاں سے اپنی چونکی بنانے کے لئے نکل نہ صحیح نہیں تھا کیونکہ رات کا سرد رات کا سمیں اور ساتھ جنگلی جنوروں کا خطرہ بہت ادھق تھا اس لیے انہوں نے وہ والی جو رات تھی اسے جنگل کے اندر اس کیمپ کے اندر جو آرمی کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے اندر بیتانے کا ہی پلان کیا جہاں پر لگ بگ سات آٹ ٹینٹ لگے ہوئے تھے ان کے اندر بیس پچیس جو آرمی کے سپاہی تھے وہ دور میٹریس کے اندر رہتے تھے کھانا بھی وہیں بنایا جاتا تھا تو تھکے ہارے تھی تو اسی لیے وہاں پر یہ دونوں کے دونوں بیٹھے ہوئے اور شام ڈلنے کا آنند اٹھا رہے تھے تو جب یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تب ہی جو کیپٹ نائٹ تھے وہ بیرندر سے پوچھتے ہیں کہ مسٹر بیرندر پانڈے مجھے یہ بتائیے کہ کیا خاص ہے تو بیرندر پانڈے نے بتایا کہ سر دیکھئے ہماری یہ مانتہ ہے کہ ہماری رمائن ہے جس کے اندر شریرام شریر لکشمن اور سیتا جماتا تھی جب اس ایریا میں آئے تھے تو جو یہ غرم پانی یہاں سے نکلتا ہے الک نندہ اور بنداکنی ریور کے سنگم کے پاس اسی گرم پانی سے جو لکشمن تھے انہوں نے اپنے بڑے بھئیہ شریر رام کے جو گھاو تھے جو پیروں میں ان کے چلنے کے قارن گھاو ہو گئے تھے ان کو سہل آیا تھا ان سے ٹھیک کیا تھا اور تب سے یہ مانتہ ہے کہ جو بھی وقت تھی اس گرم پانی کے اندر سنان لے گا اس کی ساری کے ساری پرابلم جتنی بھی اس کو کوئی بھی بیماری ہے جو اس کے توجہ کے اوپر ہے وہ ختم ہو جائے گی ایسی بھارتیوں کی مانتہ ہے یہ اس سمیہ انہوں نے بتایا تھا لیکن آج بھی یہ مانتہ اپلیکیبل ہوتی ہے آج بھی لوگ ردر بریا کے اندر جو ایسے ہوت سپرنگ ہیں اور جو اتر آگ کے اندر الگ جگہ پر ہوت سپرنگ ہیں وہاں پر جا کر سنان لیتے ہیں تاکہ ان کی جو سکن کی کچھ پرابلم ہیں وہ ٹھیک ہو سکیں لیکن اس کا ایک سائنٹیفک ریزن یہ بھی ہے کہ اس سمج کے تھکے آرے تھے رات ہو چکی تھی کھانا کھانے کے بعد انہیں کافی اچھی نیند آنے والی تھی یہ لوگ اپنی اپنی بیرکس میں جاتے ہیں کھانا کھایا جاتا ہے اس کے بعد جو کیپٹن نائٹ تھے وہ سموک کرنے کے لیے باہر آتے ہیں اور بیرندر بندے بیرک کے اندر سو چکے تھے کیپٹن نائٹ جب بار کھڑے تھے تو انہیں آواز ہو رہا تھا کیونکہ وہ کافی اچھی نالج رکھتے تھے جنگلوں کے بارے میں جو الگ الگ جانوروں کی کال سا رہی تھی وہ سن رہے تھے اور اس ایریا کو اچھے طریقے سے بھاپنے کی کوشش کر رہے تھے ان کی سموک ختم ہوتی ہے اور وہ اپنی بیرک میں جا کر سو جاتے ہیں اگلے دن ارلی مارننگ صبح اٹھتے ہیں دونوں کے دونوں چائے کا ایک ایک پیالا پیتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں وہاں سے لگ پک پانچ کلومیٹر کی یادرہ پر شام کے لگ پک ڈائی تین بجے کے قریب یہ لوگ پہنچ گئے تھے اس جگہ پر جہاں پر انہیں کہا گیا تھا جہاں پر وہ سنگم تھا جہاں پر وہ ہوت وارٹر سپرنگ تھا جہاں سے پانی کے اندر سے دونوں نکل رہا تھا جب وہاں پر کھڑے تھے تو دیکھتے ہیں کہ دور کہیں بھی کوئی بھی مکان کوئی بھی گھر کوئی بھی کاؤ نہیں ہے ہاں ایک چھوٹی کے اوپر ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنی ہوئی تھی شاید وہاں پر کوئی رہتا تھا یہ لوگ بلکل اس سنگم کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور جو ندی کا بہاف تھا وہ بہت تیس اور پورے کے پوری وادی کو گنجا رہا تھا جیسے وہاں کھڑے ہوئے رات ہونے سے پہلے انہیں ایک ایسی جگہ دھونی تھی جہاں پر یہ اپنی کیمپنگ کا ٹینٹ لگا سکے تب ہی کیپٹن نائٹ کی نظر پڑتی ہے ایک بہت وشال کائے بانج کے پیڑ کے اوپر جو کی پہاڑی کے ساتھ بلکل سٹا ہوا تھا اس کے نیچے کافی پلین جگہ تو انہیں لگتا ہے کیوں نہ یہی پر اپنا تمبو لگا لیا جائے جیسے ہی اس پیڑ کے نیچے یہ پہنچتے ہیں تب ہی اچانک سے انہیں جاڑی کے اندر سے سر سر ہٹ کی آواز آتی ہے انہیں لگتا ہے کہ اس سمیں یہاں کون ہو سکتا ہے کوئی جنگلی جانور تو نہیں وہ لوگ اپنا کام کرنے لگتے ہیں تو جیسے ہی وہ پھر سے وہاں پر صاف صفائی شروع کرتے ہیں تب ایک بوڑی عورت کی آواز آتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو اس نے بولا کہ میں یہاں پر لگڑیاں لینے کیلئے آئی ہوں میرے اوپر گھر ہے وہ جھوپڑی دکھ رہی ہے وہ میرا گھر ہے وہاں سے یہاں کیا ہوتا ہے مجھے سب پتا چلتا ہے یہاں پر وہ آئے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو کیا تم پاگل ہو اس نے کہا میں پاگل نہیں ہوں جب تم دونوں کا شریر یہاں پر لہو لہو پڑا ہوگا جب وہ تمہیں کھا جائے گی تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا کہہ رہی تھی یہاں سے چلے جاؤ بالا آ جائے گی تو برندر پوچھتے ہیں کہ بالا کون ہے یہ بالا تو وہ بڑیا کہتی ہے یہ بالا وہی ہے یہ وہی پندرہ سال کی لڑکی ہے جسے گور خاؤ نے آج سے تیس سال پہلے مار دیا تھا وہ چلاتی ہے رات کو اور جب وہ جلاتی ہے تب کوئی نہ کوئی مرتا ہے ہم نے بہت لوگوں کو پچھلے دس سال میں جب سے ہم اس جھوپڑی میں رہنے آئے ہیں تب سے کئیں لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے کچھ سمیں پہلے کی بات ہے تمہاری ہی طرح ایک مسافر جو بدری ناج جا رہا تھا اس نے اس پیڑ کے نیچے وشرام کرنے کی کوشش کی اور جب وہ وشرام کر رہا تھا اسی رات چلانے کی بہت زور سے آوازیں آئیں اور جب صبح آ کر ہم نے دیکھا تو اسی پیڑ کے نیچے اسے کھا لیا تھا بالا نے بالا کھا جاتی ہے وہ پندرہ سال کی لڑکی جس کی مرتیو اپنے آپ کو اپنی عزت کو بچانے کے لیے اسی پیڑ کے نیچے ہوئی تھی اس کی آتما بھٹکتی ہے اور وہ سر وناش کر دیتی ہے یہاں سے چلے جاؤ اگر اپنی زندگی پیاری ہے تو اور اگر تم یہاں سے نہیں جاؤگے تو تم موت کو پرابت ہو جاؤ گے تو جب یہ چیز برندر سنتا ہے تو برندر تو ایک تم سے سب کچھ ٹرانسلیٹ کر کے کیپٹن کو نہیں بتا رہا تھا لیکن کیپٹن بار بار پوچھ رہے تھے کی کیا کہ رہی ہے تو برندر تھا تو وہ بھی ایک پہاڑی ہی اور جو بہت زیادہ بیلیف ہوتے ہیں تو برندر پوری بات نہ بتاتے ہوئے کیونکہ اگر وہ پوری بات بتاتا تو کیپٹن نائٹ کو شاید بشواس نہیں ہوتا لیکن برندر کو بھی ہلکا ہلکا ڈر لگنے لگا تھا تو برندر نے کیپٹن نائٹ کو یہی بولا کہ یہی کہہ رہی ہے کہ رات کو یہاں پر پہاڑی سے پتھر گرنے کا ڈر ہے تو کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے اس لئے ہم اس پیڑ کو چھوڑ کر کہیں اور اپنی جو کیمپنگ سائٹ ہے اسے بنا لیں تو جو کیپٹن نائٹ تھے وہ اس چیز کو بہت لائٹ لی لی تے کے اندر وہی چیز آ گئی تھی کہ یہ جو بالا ہے کہیں یہ بالا رات کو نہیں آ جائے کہیں ہمارے تمبو کے بہار آکر تو نہیں کھڑی ہو جائے گی کہیں ہمیں تو نہیں بلانے لگے گی یہ جب چلائے گی تو اس کی آواز کیسی ہوگی یہ سب کچھ برندر سوچ وہاں پر لگا لیتے ہیں کیونکہ اندھیرہ ہونے والا تھا دوستو تو جو برندر اور کیپٹن نائٹ ہیں انہیں ایک assignment میں یہاں پر بھیجا گیا ہے لیکن یہاں پر کچھ اور ہی سننے کو مل رہا ہے برندر پانڈی کو جو کی اس بڑی آنے بتایا ہے انہیں ڈر لگ رہا ہے لیکن کیپٹن نائٹ کو وہ ساری چیز A to Z نہیں بتا سکتے کیونکہ اگر وہ یہ بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو کیپٹن نائٹ ہیں وہ ان کا مزاک اڑھ اور ساتھ ہی اگلی بار جب بھی اس پرکار کے چیزیں ہوں تو انہیں ساتھ بھی نہ لے کر آئے اور جو مونیٹری بینیفٹ ان کو ہوتے تھے اس سے بھی ان کو گھاٹا ہو جائے تو اس لیے وہ اپنا موہ بند رکھتے ہیں لیکن ان کا سارا سارا دھیان صرف اسی بات پر تھا جو اس بڑھیا نے ان کو بولی تھی اس بڑھیا کی شکل کے اندر بھی اسی برکار کی آواز کس کی ہے اور جو یہ موتیں ہوتی ہیں اس کا قارن کیا ہے کیا بالا آئے گی ان کے پاس رات کو دوستو یہ چیز ہم اگلے اپیسوڈز کے اندر بخو بھی جان جائیں گے لیکن آپ لوگ اپنے آپ کوئی کیسی جگہ پائیں گے جہاں آپ ہونا نہیں چاہیں گے جہاں سے آپ نکل نہ چاہیں گے لیکن نکل نہیں پائیں گے کیونکہ وہ کہانی آپ کو وہیں پر روک لے گی کہیں نہیں جانے دیکھیں آپ کی رات شب ہو good night شب با خیر and شب رات تری